دوستو اسلام علیکم دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بلاک میں ویلکم کرتا ہوں اپنے بلاک میں آپ کو آج کے اس سفر میں میں ہوں اور میرے ساتھ ہیں بھائی صاحب دوستو ہم جا رہے ہیں فیل میں آج موسم بہتر ہو گئی ہے کیونکہ بارش تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے سارا ایریا جو ہے خوشک ہونے لگائیں اچھی بات ہے کہ جنہوں سائیکلون سے بچا ہو گیا بارش بھی پڑی ہے کافی بارش پڑی ہے لے گا پھر بھی کافی بچاؤں تکائیں کچھ لوگ جو ہیں میدر آئے تھے مجنسی کی وجہ سے جو سمندر کی سائیڈ پہ لوگ تھے در لائے تھے کیپس میں آج ان کی واپسی ہو رہی ہے اب ان کو واپس رہے جا رہے ہیں اپنے اپنے گاؤں باستو ان لوگوں کو مختلف ٹرالی ٹیکٹس پہ رہے جا رہے ہیں اپنے اپنے گاؤں چھوڑیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کلکل سی سائیڈ کے لوگ ہیں یعنی سمندر کے پاس کے لوگ ہیں ان کے گھر کاؤں وہاں پہ ہیں وہاں سے وہ کوشیفت کیا جایا تھا یہ سیٹی کے قریب اے رہا ہے گوڑارچی کے یعنی سمندر سے کوئی ساٹھ ستر کلومیٹر دوری پہ ہے ابھی آج ان کو واپس اپنے گاؤں لے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک پرالی ٹیکٹر ہے اس میں بھی یہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں یہ بھی کسی گاؤں کے لوگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی شفٹنگ شروع ہو چکی ہے اور اب یہ لوگ اپنے اپنے گاؤں جا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن ایک مسئلہ جو مجھے ان پر نظر آ رہا ہے کہ ان بیچاروں کو اگر ایک دو دن کا گورنمنٹ راشن دے دیتی اچھی بات ہوتی لیکن یہ اپنا گھر جا کے کچھ نہ کچھ کھا پی سکتے اب یہ جائیں گے یقین جا کر کیا کریں گے ایک دو دن تو ویسے بھی ان کا ضائع ہو جائے گا یہ شفٹنگ ہو رہی ہے تو شفٹنگ میں بھی ایک دو دن چلا جائے گا تب تک یہ کیا کھائیں گے کھائیں گے پیائیں گے دو دوستو بس دیکھیں موسم کاسی بہتر ہو چکا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آستے روڈ جو ہے وہ کشک ہو چکے ہیں کاسی بہترین موسم ہو گیا ہے گرمی تو آج بہت ہے لیکن یہ ہے کہ بارش خطب ہو رہی ہے دوستو یہ گولارچی سٹی کی مین مارکیٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بارکیٹ گرم لگی ہوئی ہے کیونکہ دو بہت ہے لیکن راستے صاف ہیں بارش بھی تھوڑے تھوڑے سے یہ سائیڈوں پہ ہیں بارش کا پانی نہیں ہے کیچڑ کہہ سکتے ہیں موہ ہے بارکیٹ ہے شفائی ہے یہ ہے گولارچی سٹی دوستو یہاں پہ بھی کیپ لگی ہوئی تھی ابھی یہ ٹرالی ریکٹر آ گئے ہیں یہ ان کی شفٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ سارے اس طرح کی ٹرالی ریکٹر کر رہے ہیں اور ان کے سب کی یہ شفٹنگ ہو رہی ہے کسی لوگوں کا آج شفٹ کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی بس ہو چکے ہیں تقویمان تھوڑے سے جا کے پچھے ہیں دوستو گاؤں کے کچھ راستے اس طرح سے ہو گئے ہیں یہ کچھ راستے ہیں اس لیے اتنی خراب ہو گئے ہیں دوستو شام ہو چکی ہے اور ہماری ابھی واپسی ہو رہی ہے ہم گئے تھے راو کی وہاں پہ مختلف دھار جو تھے وہ ہم نے وزر کیے وہ دیکھا ابھی واپسی ہو رہی ہے چل رہے ہیں مدین کی طرح ریکٹ پہلے چلیں گے گرارچی وہاں پہ سوڑا کام ہے وہاں ہی سے نکلیں گے مدین کی طرح موسیقی